ایک پیکج دیتا ہوں وہ ہے تکبیرِ تشریق کا جو کہ نو زلحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور تیرہ زلحجہ کی اثر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الہم ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے ایک دفعہ اور ہلکی اونچی آواز میں لوگ تین دفعہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک دفعہ تین دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پڑھنا واجب اس کے کچھ کمالات میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا اس کے کچھ کمالات تکبیرِ تشریق کے جو شخص نماز کے بعد یہ پڑھے گا نماز کے بعد یہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا نماز اکیلی پڑھی ہے یا جماعت سے پڑھی ہے اس کو بھولنا نہیں ہے سب سے پہلے وہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا انشاءاللہ اور یہ بڑی بات ہے کھٹیا بھٹیا ساری عمران دا ساری عمروں کا نچوڑ خاتمہ ایمان دوسرا اللہ اس کو دل کا نور دے گا اور دل کا نور جس کو مل جاتا ہے اسی کا نام ولایت ہے اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام کشف ہے اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام بصیرت ہے اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام فراست ہے اتکن فراست المومن المومن ینجر من نور اللہ مومن کی فراست سے بچنا خیال کرنا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جو تکبیرات کہے گا اللہ اس کو دل کا نور عطا فرمائے گا اللہ اس کو دل کا نور عطا فرمائے گا آگے سنیں میں جو تکبیرات کہے گا اللہ اس کو شرک سے بچائے گا اس کی نشن وَجَنُبْنِي أَنَّعْبُدَلْأَسْنَام ابراہیم علیہ السلام کو اتنا خوف تھا کہ کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگی اللہ میری نصروں کو شرک سے بچائے گا وَجَنُبْنِي أَنَّعْبُدَلْأَسْنَام اللہ اس کی نصروں کو شرک سے بچائے گا اللہ اس کے دل کو اپنے خیر سے بچائے گا اور اللہ اس کو غیر کے در سے بچائے گا اور اپنے در کا محتاج کر رکھے گا اور اپنے در سے ہمیشہ اس کو نوازتہ رہے گا اگر آپ ایدا سنیں اس کی نصروں میں اللہ شرک نہیں لے گا جو تکبیرات تشریق بڑھے گا عید کے دن بھی ایک راستے سے جائے دوسرے راستے میں اور جو نو زلحجہ کی فجر سے دے کر تیران زلحجہ کی اثر تک اللہ اس کے دل کو نور اس کی نسلوں کو شرک سے بچائے گا اور مشرک ہونے سے بچائے گا اگرہ فائدہ اس کے گھر میں اللہ پاک نور روحانیت اور رزق کی فرامانیتا فرمائے گا اللہ اس کے ہاتھ میں برکت اتا فرمائے گا اللہ اس کو برکتیں ہیں اس کے گھروں میں نسلوں میں برکتیں اتا فرمائے گا اور آخری فائدہ یہ ہے ان تکبیر تشریق کی برکت سے اللہ پاک جللہ شان ہو اس کے جسم سے بڑے بڑے وار خطا کرے گا بڑے بڑے وار خطا کرے گا اللہ مطبع مجھے آپ کو ان ایام کی قدردانی کی توفیق اتا فرمائے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے